اللہ ہم نے شیطان رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم سورة انقبود کریں گے نحمدون صلی علی رسولی کریم اما بعد فاؤس بللہ ہم نے شیطان رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة الانقبود ہم دیکھتے ہیں کہ مکی ہے یا مدنی سورة الانقبود میں 69 آیتیں ہیں اور یہ مکی سورت ہے اور اس کا جو ریولیشن تھا جو مایگریشن ہونے والا تھا حبشا کے لیے میڈل سٹیج جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ میں تھا جب بہت زیادہ مخالفت تھی تب یہ نازل ہوئی اور اس میں جو چیزیں آئیں گے وہ ہے اللہ تعالیٰ ازمائش کریں گے کہ کون سچا مومن ہے اور کون جھوٹا ہے اور اپنے والدین کے ساتھ بہت حسن سلوک کرنا ہے لیکن جب وہ آرڈر کرے کہ شرک کرو تو شرک نہیں کرنا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ بتاتے کہ ڈے آف ججمنٹ میں لائر کون ہے جھوٹ کون ہے سچ اور نوہ علیہ السلام کی تبلیغ کے بارے میں بیان کیا گیا ہے نو سو پچاس سال اور پھر ابراہیم علیہ السلام کس طرح شرک سے روکے اور ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالے لیکن آگ تھنڈی ہو گئی اور ثمود آد اور مدین اور فیرون کس طرح ریجیک کیا موسیٰ علیہ السلام کے باتوں کو اور پھر اللہ تعالیٰ ایک پیرابل ایک دلیل دیئے کہ سپائیڈر ویب جہنا کتنا کمزور ہے جو لوگ شرک کرتے ادھر دین اللہ جسے مدد طلب کرتے وہ بہت ہی مطلب ایسی چیز ہے فیبل بلکل ہی سٹرانگ نہیں ہے وہ کمزور چیز ہے سورت الانکبول بسم اللہ الرحمن الرحیم علیف لامیم احسیب الناس ان يترکوا ان يقولوا آمنا بهم لا يفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ سَدَهُ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ كَاذِبِينَ علیف لامیم حروف مقددات اور جس کے معنی صرف اور صرف اللہ سبحان اللہ تعالی جانتے کچھ لوگ اس کی کوشش کریں لیکن یہ سب غلط ہے کوئی اس میں سٹرانگ اپینین نہیں ہے تو یہاں بتایا جارہا ہے کہ احسیب الناس ان يترکوا ان يقولوا آمنا بهم لا يفتنون کیا لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ وہ صرف اتنا کہنے کے بعد کہ ہم ایمان لائے ہیں وہ یوں ہی چھوڑ دیا جائیں گے اور ان کی کوئی ازمائش نہیں ہوگی تو یہاں فرما رہے ہیں کیا بس ایمان لائے تو یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا جب لا الہ الا اللہ بتائے آپ لا الہ الا اللہ کہے آپ ایمان لائے تو ازمائش تو ہوگی کیوں کافر مشرق مومن میں فرق ہوگا چاہے بودھا ہو جوان ہو عورت ہو مرد ہو سعید سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس سے زیادہ ازمائش ہوتی تو فرمایا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے جو بہت زیادہ رائچیس ہے نیک لوگ پھر اس کے بعد اس سے مطلب جو بہتر ہے نیکس بیسٹ پھر اس کے بعد ان کا جو ایمان دین کے طرف بہت زیادہ جو فرم ہیں پھر اس کے بعد جس کا ایمان جیسا پھر جس کا ایمان کمزور ہے ان کی ازمائش بھی کم تو اللہ تعالیٰ یہاں پر ازمائش تو کریں گے چاہے کوئی بھی ہو آپ یوسف علیہ السلام کا ہی دیکھ لی گئے کتنے زیادہ ٹیسٹین ٹرائل سے گزرے اللہ تو ازمائش کرے نا تو ججمنٹل مت ہوئیے کہ اچھا کسی سے ازمائش ہو رہی تو یہ تو گناہگار ہے اور ہم نے ان کو بھی ازمائیا تھا جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں اور ان کو بھی ازمائیں گے اور خدا ان کو ضرور معلوم کرے گا جو اپنے ایمان میں سچے ہیں اور ان کو بھی جو جھوٹے ہیں کیا وہ لوگ جو برے کام کرتے ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہمارے خابو سے نکل جائیں گے ان کا یہ فیصلہ بہت ہی برا ہے جو اللہ سے ملاقات کی توقع رکھتے ہیں اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کے مقرر کردہ وقت ضرور آنے والا ہے وہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے دو ہر چیز کا ایک ٹائم ہے اللہ تعالیٰ مقرر وقت رکھ چکا ہے یہاں پر بتاتے ہیں کہ جو بھی چیز یہاں پر ہم جو کر رہے ہیں اس میں استخامت ہونی چاہیے اور اللہ سے ملاقات کا یقین ہونا چاہیے اور جو شخص کوشش کرتا ہے تو وہ اپنے ہی فائدے کے لیے کوشش کرتا ہے اور خدا تو سارے جہان سے بے پرواہ ہے تو یہاں پر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِ جو بھی اپنے لئے کوشش کر رہا جہاد کر رہا جہاد ان سے ان سے کوشش کرنا ہے اِنَّ اللَّهَ لَغَنِيُنْ عَنِ الْعَالَمِينَ اللہ تعالیٰ تو غنی ہے اللہ تعالیٰ کو تو ہماری ضرورت نہیں ہے لیکن ہم کیا ہے اس کے ہم کو ضرورت ہے اللہ تعالیٰ اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ہم ان کے گناہوں کو ان سے دور کر دیں گے اور ان کے اچھے عامال کا ان کو اچھا سیلا دیں گے اور ہم نے انسان کو اپنی ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرنے کے حکم دیا ہے اور اگر وہ دونوں تجھ پر زور ڈالے کہ تو میرے ساتھ ایسی چیز کو شریک کر ڈالے جس کی کوئی دلیل تیرے پاس نہ ہو تو ان کا کہنا نہ ماننا تم سب کو میری طرف لوٹ کر آنا ہے تو میں تم کو بتا دوں گا جو کام تم کرتے ہو تو یہاں پر اگر ماں باپ فورس کر رہے ہیں کہ شرک کرنے کے لئے تو وہ بات نہیں سننا ہے اور جو لوگ ایمان لائے اور کام اچھے کیے ہم ان کو نیک لوگوں میں شامل کریں گے تو دیکھئے نیک لوگوں میں شامل کریں گے تو اس دنیا سے ہی ہماری صوبت صالح ہونی چاہیے اور بعض لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لے آئے پھر جب ان کو خدا کے راستے میں کوئی تکلیف پہنچائی جاتی ہے تو لوگوں سے اس عیزہ کو اللہ کے عذاب جیسا سمجھتے ہیں اور اگر آپ کے رب کی طرف سے کوئی مدد پہنچتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ تھے کیا جو تمام عالم کے سینوں میں ہیں اللہ اس سے واقف نہیں اللہ تعالی جانتا ہے کہ کس کے سینے میں کیا ہے کون کیا بات چھپا رہے ہیں اللہ نوزے پھرے ہیں اور اللہ ضرور معلوم کرے گا ان کو جو سچے مومن ہیں اور منافق کو بھی معلوم کر لے گا دیکھیں یہاں پر مومن اور منافق وَلَا يَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَا يَعْلَمَنَّ اللَّهُ مُنَافِقِينَ اور منافق اور مومن دیکھیں مومن اور منافق میں بہت فرق ہے منافق کیا کرتا ہے کہ ہاں میں ایمان لائے سب لیکن وہ اندر سے وہ کہہ رہا تھا نفاق رہا تھا اس کے اندر وہ لاتا ہی نہیں ایمان ہپوکرسی اور آیت نمبر بارہ دیکھیں اور کافر مومنوں سے کہتے ہیں تم ہمارے طریقے کی پیروی کرو ہم تمہارے گناہوں کا بوجھ اٹھائیں گے حالانکہ وہ ان کے گناہوں کا کچھ بھی بوجھ اٹھانے والے نہیں ہیں کچھ شک نہیں کہ یہ جھوٹے ہیں تو دیکھیں جو بھی آج بولتے ہیں کہ نہیں ہم تمہارا بوجھ اٹھا لیں گے جو چاہے کرو یہ اپنے بوجھ بھی اٹھائیں گے اور اپنے بوجھ کے ساتھ اور بوجھ بھی اٹھائیں گے اور جو جھوٹی باتیں یہ بناتے رہے ہیں خیامت کے دن اس کے بارے میں پرشت ہوگی مطلب پوچھ ہوگی آیت نمبر فورٹین اور ہم نے نو کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو وہ ان سے سارے نو سو سال کیا کریں تبلیغ کیے پھر طوفان نے ان کو پکڑا اور وہ ظالم تھے اب you know 950 years تبلیغ کرے لیکن اس کے بعد حجت تمام ہو گئی اس کے بعد ہی طوفان آیا پھر ہم نے نو کو اور کشتی والوں کو بچا لیا اور ہم نے اس واقعے کو تمام عالم کے لیے معجیبِ عبرت بنا دیا تو یہ جو ہے نا ایک اگزامپل ہے قرآن میں اتنے زیادہ اللہ تعالیٰ اگزامپلز دیئے تاکہ ہم اس سے عبرت حاصل کرے اور ابراہیم کو بھیجا جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا اللہ کی عبادت کیا کرو اور اسی سے ڈرا کرو یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم سمجھدار ہو تو آیت نمبر سولہ میں ابراہیم علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے تم لوگ اللہ کو چھوڑ کر بتوں کو پوچھتے ہو اور جھوٹی باتیں بناتے ہو جن لوگوں کو تم خدا خدا کے سوائے پوچھتے ہو وہ تم کو رزق دینے کا اختیار نہیں رکھتے پس خدا ہی سے رزق طلب کرو اسی کی عبادت کرو اسی کا شکر ادا کرو اور تم کو اسی کی طرف لوٹنا ہے تو یہاں پر دلیل بھی دے رہے ہیں پھر بھی ایسے لوگ نہیں سن رہے ہیں اگر تم میری تقصیب کرو تو تم سے پہلے بھی امتوں میں اپنے رسول کو جھٹلا چکے ہیں رسول کے ذمہ تو صرف سنانا اور صاف طور پر پہنچا دینا ہے صرف تبلیغ کرنا اور ہم امت کا بھی کام کیا ہے کنوے کرنا ہے کنوینس نے کرنا ہے اسی سے کیا ہوتا آرگیومنٹ شروع ہوتے ہیں آپ کا کام ہے بلاغ پہنچا دو کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ کس طرح خلقت کو پہلی بار پیدا کرتا ہے وہی اس کو دوبارہ پیدا کرے گا یہ اللہ کے لیے بہت آسان ہے دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا کرے پرسٹ ٹائم ہم لوگ کرے نا ہم کچھ بھی نہیں تھے ماں کے پیٹ میں آگئے اور کس طرح کریشن ہو تو دوبارہ کرنے کے لیے کیا مشکل ہے کبھی آپ کوئی چیز ریسی پی یا کوئی چیز سپرائی کرتے تو پرسٹ ٹائم پھر بھی یہ تو اللہ تعالیٰ ہے خالق مالک متبر اسے تو کوئی کمدار ازنی نہیں ہے آپ کہہ دیجئے تم زمین میں چلو پھرو اور نظر ڈالو کہ کیسے اس نے مخلوق کو پہلی بار پیدا کیا ہے پھر اللہ دوسری بار بھی پیدا کرے گا بلا شبا اللہ ہر چیز پر خدرت رکھتا ہے اللہ جس سے چاہتا ہے عذاب دیتا ہے اور جس پر چاہے رحم کرتا ہے اور اسی کی طرف تم سب کو لوٹ کر جانا ہے اور تم نہ اس کو زمین میں آجز کر سکتے ہو نہ آسمان میں اور نہ اللہ کے سوائے تمہارا کوئی کارساز ہے اور نہ مددگار اور جو اللہ اور اس کی ملاخات سے انکار کرتا ہے یہ لوگ میری رحمت سے مایوس ہو گئے ہیں اور ان کے لئے دردناک عذاب ہے لہم عذاب ان علیم اچھا بہت بینفل عذاب اللہ تعالی بتا رہے ہیں اور یہ لوگ مایوس ہو گئے ہیں تو ان کی خوم نے جواباً کہا تو یہ کہا کہ اسے مار ڈالو یا جلا دو تو اللہ نے اس کو آگ سے بچا لیا اس واقعے میں ان لوگوں کے لئے کئی نشانیاں ہیں جو ایمان رکھتے ہیں اور ابراہیم نے کہا اللہ کے سوائے بتوں کو لیے بیٹھے ہو تو دنیا کی زندگی میں باہم دوستی کی وجہ سے مگر پھر خیامت کے دن ایک دوسرے کی دوستی سے انکار کروگے اور ایک دوسرے پر لانت کروگے اور تمہارا ٹھکانہ دوزخ ہوگا اور تمہارا کوئی مددگار نہ ہوگا دیکھیں یہاں پر دوستی کا میار نہ صرف اور صرف اللہ کی محبت اور اللہ کو ایک ماننا اگر آپ کی دوستی آپ کی فرینڈشپ ریلیشنشپ اس پہ ہے کہ دنیا داری اور یہ شرک غلط چیزیں تو آخرت میں یہ کام آنے والی نہیں ہے ایک دوسرے کو آپ لانت کریں گے آخرت میں بہت امپورٹنٹ بات ہے یہ آپ کی صوبت میں رہ رہے ہیں پھر اس پر ایک لوت ہی ایمان لے آئے اور ابراہیم نے کہا کہ میں اپنے رب کی طرف ہجرت کرنے والا ہوں بلا شبہ وہ بڑا زبرتست حکمت والا ہے اور ہم نے ابراہیم کو عساق دیا یاقوب دیا اور ہم نے ان کی اولاد میں نبوت اور کتاب کو خائم رکھا اور ان کو دنیا میں بھی ان کا صلح عطا کیا اور آخرت میں بھی وہ نیک لوگوں میں شمار ہوں گے تو یہاں پر دنیا میں بھی اور آخرت میں اور وہ نیک لوگوں میں شمار ہوں گے اب ہم آگے دیکھتے ہیں کہ آیت نمبر 28 سوئے انکبوت اور لوت کو یاد کرو جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم ایسی بے ہائائی کے کام کرتے ہو کہ دنیا میں کسی نے بھی یہ کام نہیں کیا تم سے پہلے کیا تم عزت کے ارادے سے عورتوں کی طرف مائل ہو سکتے ہو اور رہزانی کا کام کرتے ہو اور اپنی مجلسوں میں ناپسندیدہ حرکتیں کرتے ہو تو خوم نے جواب میں یہی کہا کہ تم اگر سچے ہو تو ہم پر اللہ کا عذاب لے آؤ آیت نمبر 28 and 29 میں دیکھی یہ جو لوت علی اسلام کی خوم تھی نا یہ آدمی آدمی برا کام کرتے تھے اور اس سے پہلے کوئی بھی یہ کام نہیں کیا تھے اور آج کل یہ بہت زیادہ کام ہو گیا اور لوگ اس کے لئے دلیل پیش کرتے کہ نئی بائی برد دس عذر پیش کرتے یہ کچھ بھی نہیں ہے اپنی ایک شہوت ہے اور یہ اتنی زیادہ برائی پیدا ہو رہی چاہے آدمی آدمی ہم بستری کر رہے یا عورت عورت اور یہ کرس کرنے کے برابر لانت اور ان کو سنٹنس دینے کی بات ہے یہ ہمارے اسلام میں اس کو کہیں سے چاہے آپ کی کوئی بھی عمر ہو جاؤ میں دیکھتی ہوں کہ سینئر پیپل سکسٹی سیونٹی سٹل دی ڈونٹ ہاف نالیج کہ کیا ہونا چاہیے وہ دلائل پیش کرتے ہیں اور جسٹیفائی کرتے ہیں اگر کوئی چیز آپ کو نہیں معلوم اٹ لیس اس کو برا سمجھ کے قرید کریے لیس ایمان تو یہ ہے پس اللہ ہم سب کو حفاظت کری لود نے کہا اے میرے رب اس مفسد قوم کے مقابلے میں مجھے نصرت انعیت فرمائیے اور جب ہمارے فرشتے ابراہیم کے پاس اشی کی خبر لے کر آئے تو کہنے لگے کہ ہم اس بستی کے لوگوں کو حلاق کرنے والے ہے کہ یہاں کے رہنے والے بڑے ظالم ہیں ابراہیم نے کہا اس میں تو لود بھی ہے تو انہوں نے کہا ہم سب معلوم ہے وہاں کون کون رہتا ہے ہم ان کو اور ان کے گھر والوں کو بچا لیں گے سوائے ان کے بیوی کے وہ پیچھے رہنے والوں میں ہوگی تو جب لود کا خصہ آتا ہے ان کی وائد کے بارے میں آتا کہ وہ پیچھے رہنے والے اور یہ خیانت کیا تھی دین کی خیانت تھی اس میں جسمانی خیانت یا ایسی کوئی بات نہیں تھی اور جب ہمارے فرشتے لود کے پاس آئے تو ان کی وجہ سے نا خوش ہوئے اور تنگ دل ہوئے فرشتوں نے کہا آپ خوف نہ کریں اور نہ مقموم ہو ہم آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو بچا لیں گے مگر آپ کی بیوی کہ وہ پیچھے رہنے والوں میں سے ہوگی ہم اس بستی کے رہنے والوں پر اس سبب سے بد کرداری کرتے رہے ہیں آسمان سے عذاب نازل کرنے والے ہیں اور ہم نے اقل والوں کے لیے اس بستی کے کچھ کھلے نشانی چھوڑے ہیں اور ہم نے مدین کی طرف ان کے بھائی شویب کو بھیجا تو انہوں نے کہا اے میری خوم تم اللہ کی عبادت کیا کرو اور یوم میں آخرت سے ڈرو اور زمین میں فساد نہ کرو تو یہاں پر بتا رہے ہیں کہ اللہ کی عبادت کرو اور زمین یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ لوت علیہ السلام نے ہم اس بستی کے رہنے والوں پر اس سبب سے بد کرداری کرتے رہے ہیں آسمان سے عذاب نازل کرنے والے ہیں یہاں پر اور یہ جو لوت علیہ السلام کی قوم تھی اوپن لی کرتے تھے برا کام سب کے سامنے اور اس کے بعد اللہ کا تو عذاب نازل ہوگا کیونکہ یہ اللہ کی ڈسویڈینز کر رہے تھے اور ہم نے اقل والوں کے لیے اس بستی کے کچھ کلے نشانی چھوڑی ہے اور ہم نے مدین کی طرف ان کے بھائی شویب کو بھیجا تو انہوں نے کہا اے میری خوم تم اللہ کی عبادت کیا کرو اور یوم آخرت سے ڈرو اور زمین میں فساد نہ مچاؤ تو انہوں نے ان کو جھتلایا کہا سو ان کو زلزلے نے آ پکڑا اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے تو اب یہاں پر شویب علیہ السلام کی قوم کو کیا ہوا زلزلے نے آ پکڑا ہر قوم کو پہلے اللہ تعالی بھیجے میسنجر بھیجے اس کے بعد جب وہ بات نہیں سنے اس کے بعد عذاب آیا تو زلزلے نے آ پکڑا اور یہ اوندھے پڑے ہوئے تھے اور ہم نے قوم آدھ اور قوم کر کے دکھلایا اور ان کو سیدھے راستے سے ہٹایا حالانکہ وہ دیکھنے والے لوگ تھے تو دیکھیں اب کیا ہوتا نا جب آپ غلط اس کے رہتے ہیں شیطان کیا کرتا آمال کو بہت خوبصورت بنا کے پیش کرتا وکانو مستبصی روی تو ہم یہ بات کا خیال رکھنا چاہئے اور قارون فیرون اور حامان کو بھی ہم نے حلا کیا اور ان کے پاس موسیٰ کھلی نشانی لے کر آئے تو انہوں نے زمین میں اپنے کو بڑا سمجھا اور وہ ہمارے قابو سے نکل جانے والے نہ تھے تو ہم نے سب کو ان کے گناہوں کا سبب پکڑ لیا تو ان میں سے باس پر ہم نے توفانی ہوا بھیجی اور باس کو حول ناک آواز نے پکڑ لیا اور اس میں باس کو ہم نے زمین میں دھسا دیا اب یہاں پر دیکھیں کس طرح اور ہم نے اس میں زمین میں دھسا دیا اور ان میں باس کو غرب کر ڈالا اور اللہ ایسا نہ تھا کہ ان پر ظلم کر تھا لیکن وہ خود ہی اپنے اوپر ظلم کرتے اب یہاں پر دیکھئے خصف نہ بھی الارض ایک اس کو کیا تھا خصف نہ کس کو دھسا دیا تھا زمین میں اور یہاں پر پانی میں جو غرق کیے تھے فیرون کی خوام کو اغرق نہ خصف نہ کیا ہے جو قارون ہے وہ اور پھر یہاں پر بتا رہے ہیں ظلم کرتے تھے جن لوگوں نے اللہ کے سوائے کار ساز بنا ہے اب یہاں پر آپ دیکھیں یہ صورت میں بار بار اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں اللہ کے سوائے کسی اور کار ساز بنانا یہاں اللہ کو ایک ماننا بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے یہ سوائے کار ساز بنا رکھا ہے ان کی مثال مکڑی کی معنند ہے جس نے ایک گھر بنایا بلا شبہ سب گھروں میں کمزور گھر مکڑی کا ہوتا ہے کاش یہ لوگ اس بات کو سمجھ سکتے تو یہاں پر کہا ہے مکڑی کا گھر بہت کمزور مصال اللہ تقضی من دون اللہ اولیاء کا مسل ان تبوت تقضی بیتن تو مکڑی کا گھر اس بہت کمزور کیونکہ اب آپ دیکھیں مکڑی کا گھر ہے آپ اس کو پکڑ کے نیچے لٹک نہ چاہیں گے تو آپ سوچئے اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کو آپ بول رہے ہیں وہ اولیاء اللہ ہے جو کہ گاں تو things کو بھی اپنا گوڈ بنا لیتے کچھ لوگ dead person کو اپنا گوڈ بنا لیتے کچھ لوگ کوئی چیز میں بلیف کرتے یہ سب بیکار ہے یہ انکبوت کی طرح ہے اور یہ انکبوت word ادھر سے ہی آیا کبھی بھی آپ سوروں کے نیم دیکھئے جو سورہ رہتا اسی آیت میں کہیں سورے کا نام آیا ہے بے شک اللہ جانتا ہے ان سب چیزوں جن کو یہ اللہ کے سوائے پکارتے ہیں اور وہ زبردست اور حکمت والا ہے اور یہ مثال ہم لوگوں کو سمجھ نے کے لیے بیان کرتے ہیں اور اس کو اقل والے ہی جانتے ہیں تب اللہ تعالیٰ مثال پیش کر رہے ہیں کیوں تا کہ ہم اقل والے سمجھے اللہ نے آسمان اور زمین کو ٹھیک طور پہ بنایا ہے بلا شبہ ایمان والوں کے لیے اس میں بڑی نشانی ہے ہم دیکھتے ہیں کہ ایمان والوں کے لیے بہت بڑی نشانی ہے اب آیت نمبر 45 میں دیکھیں اے نبی صلی اللہ علیہ 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 آپ اس کتاب کو پڑا کیجئے جو آپ پر وحی کی گئی ہے اور نماز کی پابندی کیجئے یقینا نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے اور اللہ کا ذکر بہت بڑا ہے اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے خوب جانتا ہے آپ دیکھیں آیت نمبر 45 سے پارے کی تبدیلی ہوئی یہاں پر کیا ہو رہا کہ جو نمبر 20 فنش ہو جا رہا یہاں پر فنش ہو کہ 21 یہاں پر شروع ہو رہا تو جو نمبر 21 جو شروع رہا اس میں اللہ تعالی بتا رہے اور پارے کا نام بھی کیا ہے یہاں پر دیکھ آپ اتلو ما او ہیا اتلو ما او ہیا سے تو یہاں پر بتا رہے ہیں کتاب پڑھ کر سنانے کی بات ہو رہی اور آیت نمبر 45 سے جو شروع ہو رہا لیکن ہم کوشش کر رہے کہ ہم پوری صورت ایک ہی ون گو میں کرے اور ہم جیسے میں نے پہلے بھی بتایا ایچ ایوری آیت کر رہے ہیں ہم ڈیٹیل میں نجا رہے ہیں اگر آپ کو ڈیٹیل میں چاہیے تو تعلیم القرآن میرا ڈیٹیل میں بھی ہے انشاءاللہ آپ وہ بھی سن سکتے ہیں یہ شورٹ سمری ہے اب آیت نمبر 45 میں تو یہاں پر بتا رہے ہیں کہ یہ ریسائٹ مطلب وحی کی گئی رسول اللہ صلی اللہ پہ اور یہ چیز کیا بتا رہے ہیں یہاں پر نماز فائشہ اور منکر سے رکھتی تو انہ سلات تنہ ان الف شا من من کر تو آپ اپنی نماز کو چیک کر کیا نماز مجھے برائی سے رکری غلط کاموں سے رکری بیک بائٹنگ یا باز اوقت سلانگ یوز کرتے بہت بری عادت رہتی کہ غلط گالیاں دینا باز لوگوں کی عادت رہتی کرس سنگ کرنا تو چیک یہ تو نہیں ہے کہ نماز بھی پڑھ رہے ہیں پھر بھی یہ نہیں اگر نہیں رکری تو آپ چیک کری اپنے آپ کو باز اخت یہ ہوتا کہ نماز میں ہو سکتا کوئی غلط یا وضو آپ پروپر نہیں کر رہے ہیں ہو سکتا کوئی ایریا ڈرائی رہ جارہا اپنے آپ کو چیک کرنا چاہئے ہم اپنا محاصفہ کرنا چاہئے بیفور کہ اللہ ہم کو محاصفہ کرے روز ڈیلی روتین میں ہم جب سوتے تو اپنا چیک کرنا چاہئے کہ اگر کوئی چیز غلط کام سے آپ نہیں رکھ رہے ہیں تو چیک کرنا چاہئے ایک حدیث آتی رسول اللہ سے لوگ فرماتے کہ یہ بندہ ایک ہے جو رات سے روکیں گی غلط کام سے روکیں گی تو کبھی بھی آپ کوئی غلط کام کر رہے نا لیکن آپ نماز کنٹینیو کریں آپ یہ مات سوچیں کہ نہیں اب میں نماز چھوڑ دوں نہیں دیکھئے ایک مسلمان جو نماز پڑھتا تو اس کے کیا ہے سنس گرتے جاتے جیسا آپ دیکھیں پتے علیہ السلام بتائے اور سب سے بڑی چیز پابندی کرنا ہے بعض لوگ پانچ ٹائم نماز پڑھتے پابندی سے پڑھتے باز لوگ وقت پہ پہ پڑھتے پوری نماز کا پورا سال لبے لباب اس کا ختم ہو جاتا اتنا ڈیلے کر کے پڑھتے تو یہ چیز ہم چیک کرنا ہے کیونکہ والا ذکر اللہ ہی اکبر اور یہ ذکر بھت اکبر ہے اور ذکر میں تین چیز آئیں گے ذکر میں کیا چیز ہیں نماز جو ہم پڑھ رہے ہیں تو وہ بھی ذکر آگیا جو ہم تذبیہ کرتے ہیں سبحان اللہ الحمدللی اللہ 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 اور نماز خود بھی ایک ذکر ہے تو یہ سارے چیزوں کی ہم پابندی کرنا ہے تو کوئی بھی چیز اچھا ایک مومن اور کافر میں کیا فرق ہے یہی نماز کا فرق ہے کافر تھوڑی نماز پڑھے گا تو ہم نماز کی پابندی کرنا چاہئے اور اہل کتاب سے بحث نہ کیا کرو مگر بہترین طریقے سے مگر ہاں جو ان میں زیادتی کرے ان کے ساتھ اسی طرح مجادلہ کرو کہہ دو کہ جو کتاب ہم پر اتری اور جو کتاب تم پر اتری ان سب پر ایمان رکھتے ہیں اور ہمارا اور تمہارا معبود ایک ہی ہے اور ہم سب اسی کی فرما برداری کرتے ہیں آپ دیکھیں یہاں پر اہلے کتاب کی بات ہو رہی باز اہلے کتاب کہے بحث کرتے فائٹ کرتے پہلے تو اچھے الفاظوں میں جواب دینا ہے اور دوسری چیز جب آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت زیادہ لوگ بس رسپیکٹ ہو رہے ہیں تو پھر آپ وہ بات کو چھوڑ دیجئے اور اس طرح ہم نے تمہاری طرف کتاب اتاری ہے تو جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس پر ایمان لاتے ہیں اور بعض مشرقین بھی ایمان لے آتے ہیں اور ہماری آیت سے وہی انکار کرتے ہیں جو کافر ہے اور تم تو اس سے پہلے کوئی کتاب نہیں پڑھتے تھے اور نہ اس کو اپنی ہاتھ سے لکھ سکتے تھے ایسا ہوتا تو پھر اہل باطل ضرور کچھ شبا کرتے آپ صلی اللہ علیہ علیہ وسلم جانا امی تھے آپ نہ لکھ سکتے تھے تو بتا رہیں کہ نہ آپ انسکرائب کر سکتے تھے لکھ سکتے تھے اور یہ لوگ چھپ کے آپ کے اوپر شکر ہیں کوئی شکر کرنے والی بات نہیں اللہ کے طرف سے یہ کتاب بلکہ یہ روشن آیتیں ہیں جن کو علم دیا گیا ہے ان کے سینوں میں محفوظ ہے اور ہماری آیتوں سے وہی انکار کرتے ہیں جو ظالم ہیں اب یہاں پر دیکھیں جو لوگ آیتوں کا انکار کرے نا وہ آپ فرما دیجئے کہ یہ نشانیاں تو اللہ ہی کے پاس ہے اور میں تو صرف کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں کیا ان کے لئے یہ کافی نہیں ہے کہ ہم نے آپ پر کتاب نازل کی ہے جو ان کے سنائی جاتی ہے کچھ شک نہیں کہ یہ مومنوں کے لئے اس میں رحمت اور نصیحت ہے مومنوں کے لئے رحمت اور نصیحت ہے جو لوگ خیر لینا چاہتے نا وہ رحمت اور نصیحت لیں گے اور کہہ دیجئے کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ گواہ کافی ہے وہ خوب جانتا ہے وہ تمام چیزوں جو آسمان میں ہیں اور جو زمین میں ہیں جو لوگ باطل پر یقین رکھتے ہیں اور اللہ کے منکر ہے تو یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں اور یہ لوگ آپ سے عذاب کے لئے جلدی کرتے ہیں تو اگر اس کے وقت مقرر نہ ہو نہ ہو چکا ہوتا تو ان پر عذاب آپ ہی گیا ہوتا اور وہ عذاب ان پر اچانک آ کر رہے گا اور دوزخ تو کافروں کو گھیر لینے والی ہے جس دن عذاب ان کو ان کے اوپر سے اور نیچے سے گھیر لے گا اور اللہ فرمائے گا کہ جو کام تم کرتے تھے اب ان کا مزا چکھتے اللہ تعالی اس سے بچائے اس سے اوپر سے نیچے سے اللہ پروٹیکشن نہ رکھے تو اللہ ہمیشہ دعا کر ہر جگہ سے جو عذاب آئیں گا اور بلتے کہ جو لیس عذاب رہیں گا وہ بتاتے کہ ہیل فائر میں ایک آدمی کے جو چھوٹی انگلی میں پیر کے اگر عذاب ہوں گا تو اس کا دماغ ہل جائیں گا اس کا دماغ پگل جائیں گا اتنا زیادہ عذاب وہ ہے اور بتاتے کہ عذاب کے وجہ سے فائر جو ہے نا پورے چیزوں کو کھال گی ایکسیپٹ جو ہمارے وضو پارٹ صرف وہ بچ جائیں گے جو ہم سجدہ کر دیں بعض روایت میں آتے کہ سجدہ کے پارٹ تو یہاں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایون جو مومن تو ہم دعا کرنا چاہئے اللہ سے دعا کریے کہ اللہ مجھے دوزخ کی آگ سے بچائیے اے میرے بندوں تو ایمان لائے ہو میری زمین فراق ہے تم میرے ہی عبادت کرو اب یہاں پر اللہ تعالی بل رہے ہیں بہت میری زمین فراق ہے ضرور ہی نہیں ہے کہ اگر ہاں پر ہم سوچتے کہ مائیگریشن کرنا ہے ایک دوسری جگہ ہم چل جانا باز اوقت کیا ہوتا کہ فرینڈ سرکل بدلنا رہتا چاہے اپنا فرینڈ سرکل ہو یا بچوں کا ہو یا اپنے پیرنٹس کا ہو وہ ایک صحبت اس خدر بری رہتی کہ اس وجہ سے ہمارے گھر میں صحیح دین پراکٹس نہ ہوتا اور غلطی پہ غلطی کرتے جاتے کیونکہ صحبت بہت زیادہ فرق پٹی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمیشہ آپ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ باز اخت یہ بھی ہو سکتا کہ چھوٹے موٹے چیزیں جیسا کہ آپ کا سکول بچوں کا چینج کرنا پڑتا یا اپنا فرینڈ سرکل چینج کرنا تو یہ چیز بھی اپنا خیال رکھئے ہر شخص موت کا مزا چکنے والا ہے پھر تم سب ہماری طرف لوٹ کر آوگے کل نفس زائخت الموت سم مائلین تور جاؤون اور جو لوگ ایمان لائے اور اچھے کام کیے ہم ان کو بحشت کے بلند بالا محلوں میں جگہ دیں گے جن کے نیچے نہرے بہتی ہوں گی وہ ہمیشہ ان میں رہیں گے نیکیوں کا کیسا اچھا سلاح ہے سبحان اللہ جب بھی تو زکرہ تار پھر جنت کا لیکن یہاں پر اللہ ترہ بل رہے ہیں ایمان کے ساتھ ان کے لئے غرفے ہوں گے چیمبرز ہوں گے اور غرفے کیا ہے ہائلی چیمبرز اور یہ غرفے کیسے رہیں گے بولتے کہ یہ کانچ کے ہوں گے اندر سے باہر باہر سے اندر لیکن کچھ علماء کہتے کہ اندر سے باہر دیکھ سکیں گے لیکن باہر والے اندر نہیں دیکھ سکیں یہ پوری کے لئے تو ہم سب کو عمل کرنا بہت زیادہ ضرور ہے اب یہ آیت میں آپ دیکھ جو لوگ سبر کرنے وہ جنہوں نے سبر کیا اور وہ اپنے رب ہی پر بھروسہ رکھتے ہیں تو ہم رب پہ توقل کرنا سبر کے ساتھ توقل بہت امپورٹنٹ ہے اور زمین پر کتنے ہی چلنے والے ہے کہ اپنی روزی ساتھ نہیں رکھتے اللہ روزی دیتا ہے انہیں بھی اور تمہیں بھی اور وہ ہی سننے والا اور جاننے والا ہے اور اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا اور سورج اور چاند کو کس نے کام میں لگا دیا تو کہیں اللہ نے تو پھر یہ کہاں الٹے جا رہے ہیں اللہ ہی اپنے بندوں میں سے جس کے لئے چاہتا ہے روزی فراہ کر دیتا ہے اور جس کے لئے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے اللہ سب کچھ جانتا ہے تو یہاں پر دیکھئے یہ اللہ کے طرف سے اللہ جس کی چاہے روزی بڑھا دے جس کی چاہے تنگ کر دے یہ اللہ کے طرف سے ہے اور دیکھیں جب اللہ کسی کو دینا چاہے نہ کوئی روک نہیں سکتا اگر اللہ کم کر دے تو اس کو کوئی بڑھانے سکتا اور اگر آپ ان سے پوچھے آسمان سے پانی اس نے دیجئے ساری تعریف اللہ کے لیے ہے بلکہ ان میں اکثر بے اقل ہے اور یہ دنیا کی زندگی تو محض کھیل اور تماشا ہے اور بے شخ آخرت کا گھر ہی اصل سچی زندگی ہے کیا اچھا تھا اگر یہ سمجھ سمجھتے ہوتے آیت نمبر 64 دیکھیں مانگ کریے اس میں وَمَا هَذِهِ الْحَيَاتِ دُنِّيَا إِلَّا لَحْوَ وَلَّعِب اور یہ دنیا کی زندگی تو محض کھیل اور تماشا ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے ایسا ہم کھیل اور تماشے میں نہیں کرنا ہے اور بے شک آخرت کا گھر اصل ہے اگر آپ یہ زندگی یہ دنیا یوی زندگی میں آپ اگر اپنے آپ کو لوسٹ کر لینے اور آخرت کی تیاری نہیں کرنے یہ ایک ہی ہمارے پاس چانس ہے تو آپ دیکھئے ایک حدیث آتی اللہ ہم لا عائش الا عائش الاخرہ کوئی زندگی نہیں ہے جو آخرت کی زندگی ہے تو یہ زندگی بلکل مطاول ہین ہے چند سال دو ڈیسٹینیشن یا تو جنت یا دو زخ اور دو بھی بتائے جائیں جنت بھی دو زخ بھی جو لوگ جنت جائیں گے وہ تو خوش رہیں گے جو دو زخ جائیں گے ان کو تو حسرت رہیں گے جنت نہیں جا سکے اور جہاں پر جو لوگ جنت میں جائیں وہ اناؤنسمنٹ ہوں گا کہ بس اب تم یہ پر رہیں گے ہمیشہ اب تمہارے لئے موت نہیں ہے اور جو دو زخ میں یہ اناؤنسمنٹ ہوں گا کہ اب تم یہ رہیں نہیں نکالے جائیں تو وہ لوگ بہت ہی پریشان ہوں گے تو اللہ سے دعا کریے تو یہ ہی زندگی ہے اور موت کیا ہے نیند کی بہن ہے نا تو ہر رات ہم کلمہ پڑھ کے ہم تیاری میں رہنا چاہئے ہم کبھی بھی واپس جا سکتے نا اللہ کے پاس پھر جب یہ کشتی میں سوار ہوتے ہیں تو اللہ ہی کو پکارتے ہیں خالص اعتقاد کر کے پھر جب وہ انہیں کشکی کی طرف بچا لاتے ہیں صرف اللہ کو پکارتے آپ دیکھیں ایون ونس انسیڈنٹ کے فلائٹ میں ایسا پریشانی نہ ہوئی تو سب لوگ لا الہ اللہ پڑھنے لگے ان کو معلوم تھا کہ ان کا ہی رب ہے جو سچا ہے خالص ہے اور وہ اللہ تعالی ہے تو صرف اور صرف ان کا دل گوائی دیتا پتہ ہے کہ صرف اور صرف اللہ ہی ہے کائنات کا مالک اور کوئی نہیں ہے تاکہ ناشکری کریں اور اس نعمت پر جو ہم نے ان کو بخشی ہے اور فائدے اٹھانے سو خیر پھر ان کو جلد ہی معلوم ہو جائے گا کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے حرام کو آمن کا مقام بنائے ہیں اور لوگ ان کے گرد نواز سے اچھک لیے جاتے ہیں کیا یہ لوگ باطل پر اتخاذ رکھتے ہیں اور اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرتے ہے اور اس سے زیادہ ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ بانتا ہے یا جب اس کے پاس حق بتائے جائے تو اس کی تقضیب کرے کیا کافروں کا ٹھکانہ جہانم میں نہیں ہے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں جہانم ٹھکانہ نہیں مطلب یہ سب کو جہانم کافروں کا ٹھکانہ ہے تو ہمارا کام ہے کہ اللہ سے دعا کرنا چاہے اللہ جہانم سے بچائے اور جو لوگ ہماری راہ میں تقلیفیں برداش کرتے ہیں تو ہم ضرور ان کو اپنی راستے دکھائیں گے اور اللہ بے شک نیکوں کے ساتھ ہے نیکوکاروں کے ساتھ واللزین جہدو فین لنح دینہم سبلنا وئن اللہ لام المحسنین تو اللہ تعالیٰ بتاتے کہ وہ محسنین کے ساتھ ہے تو محسنین کون ہے جو احسان کرنے والا ہے تو ہم بھی احسان کرنے والے بننا ہے احسان کرنا مطلب وہ اچھا کرے آپ بھی اچھا کریں کوئی آپ کے ساتھ برا کرے تو اس کو محسن کریں تو آج صورت الاجقبود میں ہم دیکھے ایک مومن کی ازماعش ہوگی وہ ازماعش سے گزرے گا اور فیرون قارون کا انسیڈنٹ آیا ہم اس طرح بوسٹ فل نہیں ہونا ہے پھینو علیہ اسلام کی قوم کے بارے میں بتایا گیا لوت علیہ اسلام کا تو ہم سب یہ قوم سے عبرت حاصل کرنا ہے ایمان کے ساتھ عمل سالی مست ہے جزاکر اللہ خیر انکسیرہ سبحان اللہ بهم دیکھ نشہد اللہ 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 انتا نستغفر ونبی